ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کے ہر کام کے لیے مددگار ثابت ہوگا ہمارے بہت سے بھائی یہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت کو یہ ایسا وظیفہ بتایا جائے جو ہمارے ہر کام کو آسان کر دے ہر مشکل کو دور کر دے ہر غم اور ہر پریشانی کو ختم کر دے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 139 ہے آپ اسکرین پر دیکھیں اور اس آیت کا وظیفہ کریں انشاءاللہ تبارکہ تعالی جو بھی پریشانی تکلیف غم مصیبت ہوگی یا جس بھی مقصد کے لیے اس آیت کریمہ کا ورد کریں گے بتائے ہوئے طریقے پر تو اللہ تبارکہ تعالی آپ کے تمام پریشانیوں کو اور آپ کے تمام معاملات کو حل فرما دے گا آیت یہ ہے اللہ تبارکہ تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے لئے کافی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اللہ رب العزت بڑے عرش کا مالک ہے بڑے عرش کا خالق ہے یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور اس کو آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں دو شخص صبح اور شام سات مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھے اور یہ دعا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں دو شخص یہ دعا سات مرتبہ صبح اور شام مانگے تو اللہ تبارکہ تعالی اس انسان کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت لے لیتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ صبح سات مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور شام میں جب آپ کو ٹائم ملے تو سات مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور جس بھی مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے اس مقصد کے لئے اللہ رب العزت کافی ہوگا آپ اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں ہماری بہنیں بار بار شادی وغیرہ کے رشتے کے لئے وظیفہ پوچھتی ہیں یا شادی کے رشتے آتے ہیں کام نہیں بن پاتے ہیں یا اسی طریقے سے رسط میں برکت کے لئے کاروبار میں برکت کے لئے یا کاروبار ہم کرنا چاہتے ہیں کرے کی نہیں کرے تو ان ساری چیزوں کے لئے جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے اگر آپ ان آیات کا ورد کرتے ہیں اور بتائی ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس وزیفے پر عمل کر سکیں اور ان کے تمام کام آسان ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ